بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو بیک مئی یوٹیوب چینل این ایڈر ویڈیو تو فرنڈز آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ ایک انفینکس کمبائل ہے جس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ مبائل تو بلکل بھی آن نہیں ہو رہا یعنی ڈیڈی کنڈیشن میں ہے تو یہ ڈیڈی کنڈیشن میں ہے تو آج ہم نے اس کا جو میں آپ دوستوں سے اس کا فارڈ کلیر کرنے جا رہا ہوں وہ اس کی ڈیڈی کنڈیشن سے اس کو ہم نے نک کرنا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے یہاں سے میں اس کو پاور کی پریس کرتا ہوں تو یہ آنشان نہیں ہوتا چارجنگ لگاتا ہوں تو اس کا صرف اوپر اڈیکیٹر آ جاتا ہے کہ چارجنگ کر رہا ہے لیکن اس پر بھی چارجنگ شون نہیں کر رہا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں نے اگر آپ نے چینل سرکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب پلیں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو پہن سکے تو یہا سارا یہاں سے میں نے اس کو اوپن کی ہے اوپن کی ہے نیچے سے سارا یہ سارا ایریا میں نے اس کو یہاں سے بھی چیک کی ہے اس کے بعد میں نے اس کو سپلائی پہ بھی لگایا ہے سپلائی پہ جب میں نے اس کو لگایا ہے تو اس کی جو سپلائی پہ جو پاور ہے یہ اپ ڈون لے رہا ہے جب پاور کی پیس کرتا ہوں تو ایک دو امپیر پہ اپ ڈون کر رہا ہے تو آن بھی نہیں ہو رہا تو یہاں پہ میں نے اس کا چیک کی ہے یہاں پہ اس میں تو مجھے کوئی فارل نظر نہیں آیا یہاں سے پن میں نے نیچے سے اوپن کیا تو یہاں پہ اس کا چیک کرتے ہیں کہ ہمیں فارڈ کہاں پہ ملتا ہے اور کیا پرابلم ہے اس میں پاور آئی سی کی ہے سی پی او کی ہے یا اس میں کوئی اور شارٹیج بغیرہ ہے جس کی وجہ سے یہ آن نہیں ہو رہا تو اس میں انشاءاللہ سے ہوگا کوئی چھوٹا سی فارڈ جو میں آپ دوستوں کے ساتھ کلیر کروں گا تو ویڈیو کو پورا بات کیجئے گا تاکہ آپ دوستوں کو سمجھا سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے تو دیکھتی ہیں کہ اب اس میں کیا فارڈ لکھتا ہے ہوئی تو چلیں ابھی ہم اس کو یہاں سے چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی بیٹری کی اس ٹپ اتارتے ہیں اس ٹپ ولی ات cemented qui تو یہاں پہ ہم سب اس کو بیسئے بی جو ٹپ لی کا نیچے ولی اتا رہے اس کو چیک کرتے ہیں تو جب میں نے اس پہ نیو پینل لگایا تھا تو تب یہ موبائل میرا جو ہے یہ آن ہو گیا تھا اور نیو پینل پر یہ میرا موبائل دلکل آن ہو گیا تھا جب میں سکا نیا پینل دندگی ہے تو ابھی آپ دیکھیں میں اس کی بلکی نیچے والی سب PCV کی سکھ پا رہی ہے جو چھوٹا نیچے بورڈ لگا ہوا تو یہ سیٹ میرا آن ہوگیا ہے جب میں اس کو کھو گئے پہلے اس میں میں نے تھوڑی چیکنگ کی ہے ٹریسنگ کی ہے تو میں اس پہ جب پہلا فینل ہی نیا پینل ہی لگایا تھا تو یہ موبائل میرا آن ہو گیا تھا بلکل پراپلی آن ہوگیا تھا اس کے بعد دیکھا تو فالڈ ہم نے کلیر کرنا تھا کہ فالڈ ہمارا کہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں فالڈ کلیر کریں گے اس میں کسی قسم کا کوئی نئی ایٹم جو ہم نہیں لگائیں گے ہم اس کا صرف فالڈ کلیر کریں گے کہ ہمارا فالڈ کہاں پہ ہے تو آگے چل کے میں آپ کو بتاؤ دیتا ہوں کہ آگے اس میں فالڈ کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بیٹری بھی 41% ہے اور یہاں پہ میں نے اس کی نیچے والی چارجنگ والی سٹپ ہوتا رہی ہے تو یہ آن ہو گیا اب جیسی میں اس کو لگاتا ہوں تو یہ دیکھنا اب جیسی میں اس کو کنیکٹ کروں گا سٹپ کو تو سٹ میرا آف ہو گیا یہ دیکھیں سٹ اوف ہو گیا اب اس میں پرابلم کہاں پہ ہے اب اس میں پرابلم اس کے صرف نیچے والے سب پی سی بی میں ہے ابھی میں اس کو دوبارہ سے آن کرتا ہوں یہ دیکھیں دوبارہ سے آن ہو گیا جب میں نے اس کی سٹپ ہوتا رہی ہے یہ دیکھیں دوبارہ ٹیچ کی آف ہو گیا تو پرابلم ہاری جو نکلی ہے وہ صرف یہاں پہ سب پی سی پی بورڈ میں جبکہ ہمارا بورڈ پینل یعنی یہ سب چیزیں ہوکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے لئے اس پر نیو سٹیپ بھی رکھی ہے ہم اس کو بھی اس پر لگا کے چک کرتے ہیں کہ یہاں پہ آن ہوتا ہے سوری اسٹیپ اتر گیا اس کو دوبارہ سے لگاتے ہیں تو یہاں سے میں اس کو دوبارہ پیسے لگاؤں گا یہ آپ دیکھیں میں دوبارہ سے اس کو لگا دی ہم اس کو آن کرتا ہوں دیکھتے ہیں آن ہوتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا نیو پینل لگانے پہ بھی ہمارا سٹ آن ہو گیا تھا جو کہ میں نے پہلے اس پر لگایا تھا اور نیو سٹیپ لگانے پہ بھی ہمارا سٹ جو ہے وہ آن ہو گیا تو اب پرابلم ہماری جو صرف اس سب پی سی بورڈ میں ہے تو دیکھتے ہیں اس سب پی سی بورڈ کم کوئی اس میں شارٹیج ہے یا اس کا جیک بھی بغیرہ میں کوئی شارٹنگ ہے یا اس میں کچھ اور پرابلم ہے ہمارا آن ہے اور ٹھیک چاہ رہا ہے نیوز ٹپ ہم نے لگائی ہے تو بلگا لوکی چاہ رہا ہے اب ہم نے اس کا فارڈ کلیر کرنا ہے تو فارڈ ہمارا جو ہے وہ سب پی سی بی بورڈ میں تو ہم اس کا فارڈ وہاں سے کلیر کریں گے دیکھتے ہیں کہ میں کیا فارڈ ملتا ہے میٹری بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نیوز ٹپ لگی آن ہو گیا نیوز ٹپ لگانے پر بھی آن ہو رہا ہے فینل بھی لگانے پر آن ہو رہا ہے اب جیسے میں دوبارہ اس کو کنیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو دوبارہ سے کنیکٹ کروں گا آف ہو گیا تو ہماری جو شارٹیج ہے وہ سب پی سی بی بورڈ میں تو اس کو ہم کیا سے نکال لیتے ہیں اور نکال کے اس کی ٹریسنگ کرتی ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی کپیسٹر بھی اس میں لگے ہوتے ہیں جیک بھی لگا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں ان کپیسٹر میں ایک چھوٹا سا آئی سی بھی لگا ہوتا ہے تو ان سب میں ہمیں دیکھتے ہیں کوئی شارٹی جو گیا رہا تو نہیں اس میں آ رہی تو چلیں ہم یہاں سے سب پی سی بورڈ کو یہاں سے اتارتے ہیں کال جا تھوڑا سا ٹھنڈ آئے تو اس وجہ سے ہمارا وہ بگڑ نہیں رہے سوڈنگ تو دوبارہ سے ہم اس کو لگا کے تو یہ ہم نے اتار دیا ٹھیک ہے یہ ہم نے اتار دیا اب ہم نے اس میں اس کی ٹریسنگ کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا ریموو کرنا ہے چارجنگ جیک جیک ریموو کر کے سب سے پہلے ہم اس کا چارجنگ جیک ریموو کریں گے اس کے بعد ہم اس کی جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اس سے فارڈ کلیر ہوتا ہے چارجنگ جیک ریموو کرنے سے یہ نہیں ہوتا اس کے بعد ہم اس کو اگلا ٹریسنگ کریں گے اس کے جو آس پاس جتنے بھی کمپونٹس لگے ہیں کرکشٹل لگے ہیں آئی سی لگے ہوتے ہیں وہ تقریباً ہم وہ سانساروں کو ہی چیک کریں گے جو نیگٹیو پازیٹیو میں آتے ہیں ان سب کو چیک کریں گے تو یہاں پہ میں ایک دفعہ سے پھر اس کو اس ٹرپ کو یہاں پہ لگا کے چیک کر لیتا ہوں یہاں پہ اس کا جیکس ہم فکس کرتے ہیں ٹرپ آپ نے لگا دیا ہے اب ہم اس کا سب پی سی بی بورڈ لگا دیا ہے اب اس کو ہم آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آن ہوتا ہے یہ آن نہیں ہوا اب ہم اسم سے ٹریسنگ کریں گے سب پی سی بی بورڈ سے جبکہ ہمارا موبیل سب پی سی بی ببیلر آن بھی ہو رہا ہے اور نیا سب پی سی بی بورڈ لگانے سے آف آن بھی ہو رہا ہے اور یہ بورڈ لگانے سے آن بھی نہیں ہوتا اور یاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو ٹریسنگ کر رہا ہوں تو جی فرنس، یہاں میں اس کی ٹریسنگ کی ہے تو ٹریسنگ میں مجھے اس کا ایک کپیسٹر جو ہے وہ شارٹ نظر آئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں طرف سے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف پہ بیپ دے رہے یہ دیکھیں یہ دونوں طرف اس کی بیپ آ رہی ہے تو یہ کپیسٹر ہمارا جو ہے یہ شارٹ ہے تو اس کی شارٹیج ہم نے کلیر کرنی ہے اس کی وجہ سے اسی کی وجہ سے ہمارا جو ہے یہ آن نہیں آ رہا میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھاتا ہوں اور شارٹیز ہم نے اس کی کلیر کرنی ہے یہ ہمارے پاس شارٹ کلر ہے تو یہاں سے ہم کریں گے گرونڈ اور ایک کپیسٹر کی پازیٹیو ہے تو فرنڈز یہی ہمارا کپیسٹر جو ہے یہ یہی کپیسٹر ہمارا شارٹ ہے یہ آپ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والا ہمارا جو ایک کپیسٹر لگا ہوئے جس کو ابھی ہم ریموو کریں گے یہ دیکھیں آپ یہ کپیسٹر لگا ہوئے آپ کو یلو کلر کا نظر آگا بلیک کے ساتھ یہ ہمارا کپیسٹر جو ہے یہ شارٹ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم یہاں سے بھی ہم کر دیتے ہیں ریموو اور ریموو کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا سیٹ جو ہون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو چلیں ابھی ہم اس کو تھوڑا یہیں سے اسی طریقے سے ڈیمیج کر دیں گے اس کو یا کسی چیز سے ہم اس کو اتار دیں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اتار دی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اتار دی ہے یہ پیسٹر میں نے ریموو کر دی ہے اب ہم اس کو لگا کے چیک کر دیں سب پیسی پی ورڈ کو یہ ہون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو دیکھیں ابھی یہ آن کرتے ہیں اس کو سب پیسی پی ورڈ میں نے لگا دی ہے تھوڑا سا زوم آؤٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پینٹس موبائل ہمارا بلکل آن ہوئے جسٹس میں ایک چھوٹا سا پیسٹر فال تھا ٹھیک ہے جو کہ آگے میں نے آپ کو دکھا دی ہے دیکھ سکنے آپ ابھی میرے جپ پل کل جیک پل لگا ہوئے سب کچھ لگا ہوئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں جسٹ ایک چھوٹا سا کپیسٹر شارٹ تھا جس کی وجہ سے یہ موبائل آن نہیں ہو رہا تھا اور نیا پینل لگانے پر بھی آن ہو جاتا تھا ٹھیک ہے اور نیا سا پی سی پی ورڈ لگانے سے بھی آن ہو جاتا تھا اب فال ہمارا صرف چھوٹا تھا ٹھیک ہے جو کہ کام کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے تو اگر آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کو شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریں صرف ویڈیو کو نہ دیکھا کریں سبسکرائب بھی کریں نیکسٹ ٹیوڈیو میں دوبارہ آذر ہوں گے